ہلو دوستو تو ایک نئی ویڈیو آج ہم بات کریں گے پاکستان ورسز نیدر لینڈز کے اوپر تو فائنلی سیریز ختم ہو گئی اور پاکستان نے ان اناوٹ اچھی پرفارمنس دی بھی اور نہیں بھی دی ٹھیک ہے نسیم شاہ نے ااؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دی آخری میچ میں فائفر لیا لیکن پاکستان کی بیٹنگ کافی ہی پور رہی ریزوان سے تچھا پرفارمنس نہیں ہوا فخر نے ایک سنچری کی دو میچوں میں فلاپ ہوئے با بار تینوں میچوں میں ففٹی ہماری اور پاکستان کی بیٹنگ اور پاکستان کا میڈل آرڈر کافی کمزور ہے اور نادرلینڈز نے پاکستان کو کافی تف ٹائم دیا ٹھیک ہے پہلے میچ میں پاکستان نے تین سو پلس رنز کی اور نادرلینڈز کلوز چلا گیا دوسرے میچ میں نادرلینڈز فلاپ ہو گیا پاکستان نے وہ میچ جیت لیا اور آخری میچ بھی ایک کلوز کونٹیس تھا ٹھیک ہے پچھ کچھ کی مجھے سمجھ نہیں ہیں ہے یہ پاکستان کی بیٹس میں نے سمجھ نہیں ہے لیکن پاکستان نے کافی pathetik perform کی ہے بیٹنگ کے معاملے میں فلنگ بھی اچھی اچھی تھی اور جو عبداللہ شفیق نے ایک میچ میں فلاپ ہوا عبداللہ کو ایک میچ میں فلاپ ہوا عارض سے بھی perform اتنا نہیں وہ معمد حریس کو بھی ایک میچ میں فلاپ ہوا اور پاکستانی بولرز نے رزنے بال اچھی بالنگ کرواہی پیسر زیب اچھی بالنگ کرواہی اور سیریز پاکستان نے جیت لی پاکستان نے جو آئی سی سی وہ جو ورلڈ ورلڈ اوڈی آئی سوپر رینکنگ جو ہے پاکستان کے تیسے نمبر بر آ گیا اور پاکستان نے کوالفائی کر لیا اور نیدر لینڈز کی بھی کافی اچھی پرفارمنس تھی نیدر لینڈز کی جو ینگ سٹرز تھے دو دو آخری میچ میں دو پلیئرز جو تھے دت اور ایک نام اسے بول ہے شراستہ کے کیا وہ جو ہے انیس انیس سال کافی اچھی پرفارمنس تھی اور دت نے تو دو میچ تین میچوں میں تود ہم بابر کو آؤٹ کیا اور آخری میچ میں تو مجھے ہم بابر کے شو نظر آ رہا تھا ڈھیک ہے اور اچھی سیریز دیکھنے کو ملی لیکن پاکستان کو اور امپروف کرنا ہے کیونکہ اسیا کپ میں ٹیمیں ہلکی نہیں ہیں انڈیا بھی سٹرونگ ہے اور سرلنکا کو بھی ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے آخوانستان کو تو انڈر ایسٹیمیٹ کر نہیں سکتے اور بنگلہ دیش بھی ایک سٹرونگ ٹیم ہے ہوپ فولی اچھے میچے سامنے دیکھنے کو میرے لیکن پاکستان کے لئے بیسٹ آف لاکھ پاکستان نے تین سیریزے بیک ٹو بیک جیت ہی اور پاکستان نے وائٹ واش کیا نیدر لینڈز کو نیدر لینڈز ایک لو کیلبر کی ٹیم تو پاکستان کو ایک اچھا ایکسپیرینس مل گیا کہ ہم جو ہے کہاں پر رینک کر رہے ہیں اور کہاں پر ہے کیونکہ پاکستان ابھی تک اسین کنڈیشنز میں کھیل رہا تھا اور ابھی باہر کی یورپی کنڈیشنز میں پاکستان اتنا بھی سینسی بل نہیں کہ پاکستان میں یوکے میں انگلینڈ بھی جائے ویلز بھی جائے تو پاکستان کی پرفارمنس ہی رہتی ہے اور سٹیلیر میں پاکستان کھیلتا ہی بہت برا ہے پاکستان ایشیا میں ہی ایک کا دکھا پرفارمن کر لیتا ہے لیکن پاکستان چل گئے کہ ہماری بیٹنگ کہاں لیک کری اور میڈل آرڈر تو پاکستان کا بلکل ہے یہ نہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میں اتنا ہوں گی ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ